دوستو اس پوری دنیا کے اندر ہر ایک جانور جو اللہ پاک کی ذات نے پیدا فرمایا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے یہ تمام جانور اس لیے پیدا فرمائے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ ان جانوروں سے یہ حقیقت حاصل کر سکیں کہ اللہ پاک کی ذات جب چاہتی ہے تو جانور بھی لیٹ کر اپنے آپ کو خدا بزرگ و برتر کے لیے قربان کرنے میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے پیارے دوستو اس کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے کلپس جن میں آپ کو مختلف جانور جو کہ قربانی کے لیے لوگوں نے خریدے ہیں ان جانوروں کو زمین پر بیٹھتا ہوا دکھایا گیا ہے اور یہ جانوروں کو صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تم زمین پر لیٹ جاؤ تو یہ جانور لوگوں کی بات بالکل اپنے انسٹرکٹر کی بات کے طور پر لے رہے ہیں سن رہے ہیں اور زمین پر لیٹ بھی رہے ہیں ان کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ اہران و پریشان ہو گئے کہ آخر ایک ایسا جانور جو کہ بے زبان مخلوق ہے یہ اپنے آقا کی بات کیوں سن رہا ہے دوستو اصل میں یہ اپنے آقا کی بات نہیں سن رہا بلکہ اپنے خالق کے حکم کے تابع ہونے کے لیے یہ زمین پر لیٹ رہا ہے دوستو یہی وہ جانور ہے جو جانتا ہے کہ آج میں جب اللہ کے نام پر قربان ہوں گا تو بروز قیامت میں اپنے قربان کرنے والے کے لیے جنت کی سواری بن جاؤں گا اور خود بھی جنت کے مزے لوٹوں گا دوستو خدا بزرگ و برتر نے ان جانوروں کے لیے تو اپنی آخرت کے اندر پروپر ثواب اور عجر تو رکھا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بھی رکھا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ قربانی کریں پیارے آپ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات ان پر اپنا فضل کرتی ہے لہذا اگر آپ کو بھی موقع ملے تو دوستو قربانی ضرور کیجئے گا کیونکہ قربانی ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جیسے اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا یہ ایک ایسا سنت موجبہ ہے جسے پوری امت کو ادا کرنا چاہیے اگلی ویڈیو تک پیارے آپ آپ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نے کہے بائیں